اگر دوہزار تئیس میں ان لوگوں کی بات کریں جنہوں نے واقعی میں کمال کر دیا تو بولی وڈ میں وہ نام شاہرک خان کا ہر حال میں ہے کئی سال بار شاہرک نے کمبیک کیا اور شاہرک کے کمبیک نے دھمال مچا دیا دوہزار تئیس کی شروعات شاہرک نے کی پتھان سے اور اس کے کچھ مہینوں کے بعد جوان دونوں فلمیں ایک دوسرے کو ٹکر دیتے ہوئے بہت کم ایسا ہوا ہے کسی بھی بولی وڈ ستارے کے ساتھ کہ ایک سال میں اس کی دو فلمیں جو ایک ہزار کروڑ کے کمائی تک پہنچی پوری دنیا میں جہاں گلوبلی ان فلموں کو ایسا ریکنیشن ملا جس نے کمال کر دیا اس میں شاہرک کی اپنی ماس فان فولوئنگ تو نہیں دوسرا شاہرک جس بدلاف کے ساتھ جس پرانفرمیشن کے ساتھ آئے وہ بھی قسم ہے اب ان کی تیسری فلم آنے والی ہے ڈگگی ایک اور فنومینا جو تینوں فلموں کے ساتھ لوگوں نے ضرور نوٹس کیا وہ یہ کہ شاہرک خان اس سال کئی بار ویشنو دیوی درشن کے لیے بھی گئے اپنی ہر فلم سے پہلے سال شاہرک پہنچے ماتا کے دربار میں ان کی حالیاں تصویریں بھی وائرل ہوئی ہیں جس میں وہ ڈنکی کی ریلیز سے این پہلے پہنچے ہیں ماتا رانی کے دربار میں ویشن دیوی جیہاں حالکہ شاہرک خان پوری طرح سے کورٹ تھے تاکہ کوڑی انہیں پہچان نہ پائے لیکن پھر بھی تصویریں سامنے آئی ہیں جس میں ان کی ٹیم دیکھ رہی ہے پوری سیکیورٹی دیکھ رہی ہے اور وہ پہنچے ماتا کے دربار درشن کر دے اس سال شاہرک کا ماتا کے دربار میں اٹھوٹ وشواس سامنے آیا ویسے بھی شاہرک کے پریبار میں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہر دھرم کو لے کر کے وہ پورے وشواس کے ساتھ آگے پڑھتے ہیں اور یہ بات صاف طور پر وہ دکھاتا بھی ہے ان کے گھر میں ایک مندر بھی ہے اور ان کے گھر میں قرآن بھی ہے اور ہر دھرم کا وہ سمبان کرتے ہیں شاہرک کی وینمرتہ کی باتیں تو دور جو تک ہوتی ہیں اور ان کا دھرم کے پرتیس سممان بھی واقعی میں ان کے صرف کہنے ہی نہیں بھلکہ کرنے میں بھی دکھتا ہے کھین ماتا رانی نے انہیں آشروات بھی خوب دیا ہے اس سال شاہرک کی دو فلمیں تو سوپر ٹوپر ہٹ رہی ہیں اور تیسری فلم کا بھی لوگوں کو انتظار ہے اسے لے کر جو بز بنا ہے ڈنکی کو لے کر جو پوزیٹیو سینٹیمنٹ بنا ہوا ہے اور راجکمار ہیرانی کا بھی جو ٹراک ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ڈنکی بھی رہنے والی ہے اپنے آپ میں ایک کمال کی فلم جس کا لوگوں کو بے سبری سے انتظار ہے